ہم سننے باریلی والے ہیں پستی پستی کریا پڑیا میں عبداللہ بول رہا ہوں جی عبداللہ عبداللہ کہاں کے رہنے والے آپ ہمارے بیہار کر رہنے والا ہم بیہار میں کہاں چھوڑی حضرت آپ سے بات کریں گے آپ کی سوال کا جواب دیں گے جو ضروری بات ہے وہ کریں گے تو بات کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے اپنے تعریف کرایا جاتا ہے کیا ہے کیا حال چال ہے حال چال پوچھا جاتا ہے دنیا کے دستور ہے آدمی جب کسی سے کوئی کانٹرک کوئی معاملات میں بات کرنا چاہتے ہیں پہلے خیر خیریت پوچھتے ہیں گرہنے والے کہاں کہ کسی سلسلہ میں آنا ہوا کیسا ہے کیا ارادہ ہے ساری باتیں تفصیل کر کے آخری جو ضروری باتیں ہیں وہ بات میں کیا جاتا ہے پہلے باتوں کا مقدمہ ہوتا ہے مقدمہ جب آپ اچھا ہوگا آخری بات میں اچھا ہوگا ایڈریس سے مطلب ہے ایڈریس سے مطلب ہے کی مطلب ہے ایڈریس سے بھی مطلب ہے آپ یہ دیکھئے ضروری آپ اس طرح آگر ڈائریک جواب دیتے ہیں مطلب ہے اس سے تلے میں نے ایک اور بیرلوی سنی بھائی سے کال کیا اپنا ایڈریس بات ہے وہ بتا ہی نہیں تھا اسے مہم پوچھا ہوا ہے جو آدمی اپنا پہچان چھپاتا ہے اس کا مطلب کچھ گڑبر ہے آپ جی اپنا پہچان بتائیں میں اپنا پہچان بتاؤں پر آپ نے ساری باتیں بات میں بھوگی اپنا پہچان بتائیے خوبص約 اپنا ایڈریس بتاؤں گے ہاں하고 گوہ میں رہتا ہوں گوہ گوہ کوڑی گاما گوہ پورٹوگیز جہاں اب انڈیان شاہ انڈیان حکومت ہے پہلے یہاں پورٹوگیز تھا سمجھے گوہ میں سانکھلی میں بیہار میں مدھے پورٹوگیز جہاں آپ کو کس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں میں الحمدللہ سنی حنفی ہوں اور مسئلک دارلوم دیون کے مسئلہ کو لوگ فولو کرتا ہے دیوباند کے مسئلک کو آپ مانتے ہیں سنی حنفی بچ پہلے تو دیوباندی سنی نہیں ہے کیونکہ دیوباند کی کتاب سے ثابت ہے دیوباندی سنی نہیں ہے نا سنی ہے نا حنفی ہے کہ حضرت کو چھوڑے .. کہ چھوڑے .. آپ جوٹا دعوا کر رہے تو کیسے چھوڑیں گے .. آپ کی کتاب میں .. ابھی آپ کہاں پھلا کی سب طرح کے لوگ ہوتا تھا.. جو بول تھا .. اس کو چھوڑ.. اس کو الگ رکھیے.. ہمارے باسے نہیں.. جب آپ کے پاس انہوں گے .. ماننے والے ہیں.. ابھی آپ ہینے بول ہے .. جو بول تھا .. اس کو چھوڑ.. میں ہی بول دوں جو بولا ہے .. اس کو چھوڑ.. اس کو چھوڑ.. ملکہ کو فولو کرتا ہے جو کہاں سے نہیں آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو ملکہ دیوبان کو مانتے ہیں دیوبان کے بڑے علماء آپ کے رہبر ہے نا دیوبان کے بڑے علماء آپ کے رہبر ہے نا تو جو آگے گھرے کی بات تو چھوڑ دو بول رہا ہوں لیکن بڑے علماء جو دیوبان کے جو سرپرستے ہیں ان لوگ انہیں کتاب میں لکھا ہے کہ ابن عبدالوحب نجدی اور ابن عبدالوہب نجدی نجدی کے یہ لوگ ماننے والے خود لکھے ہیں کہ ہم وہابی ہیں دیوبندیوں نے اور دوسری جگہ کتاب میں لکھے ہیں کہ وہابی خارجی ہیں یہ سارے دیوبندی بڑے بڑے علماء کے سکھنے سر ہے کتاب کا نام ہے میں نے آقائد ہے میں نے دیوبندی سارے کو نہ سمیٹے جو بول رہا ہے میں بول رہا ہے ہم سے بات کریں سارے کیا کرنا اس کو مندے سے سارے دیوبندی ہیں آپ دیوبندی ہونا آپ دیوبندی ہیں کسی اپنے دیوبندی ہیں دماغ آدھر آپ کے اندر ہے ایک ساتھ سنو آپ بلتے ہیں سارے کو سام دینا ابھی میں نے دو ٹیک بھیجوں گا فوٹو اس میں دیکھتا ہوں ایک آدمی برا 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 اس کو سازدہ کر رہا ہے ایک آدمی قبر پے سازدہ کرنا آتا مانو کہ تم بھی تب اسے ہوں اچھا بات ہوں آپ بول رہے ہو عوام کی بات اور میں بول رہا ہوں والد میں کی ذمہداروں کی بات کی ذمہزوم ابعائی sera اوامکو ہوتے ہیں جانتے ہو عوام کی بات حجث ہوتی ہے اپنے پیر پر سازدہ کرو اپنے پیر پر خواهر اپنے مرید سا وجہلボدئی�를 اس کا نام بتاہ شما cat اور ہمارے علمائے 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 کے پاس اس کا کوئی اتھوریٹی ہی نہیں ہے جو آدمی مسئلہ کے حالہ حضرت سے سنو اسی طرح جو اس کو اپنا دے گا پڑھو اس کا مطلب گنگو ہی بھی تمہارا نہیں ہے ہمارا سننا ہے سوال بات نہیں یہ اس بات اس واقعہ کو میں کسی ہی بری لک پاس کرتا ہوں آج بولتا ہی نہیں ہے میں بولوں گا نا کوئی بتائیے جو سزدہ کرتا ہے نا سزدہ کرتا ہے یا کراتا ہے وہ سب کے سب خاصک ہے مجرم ہے کبیرہ گناہ کا مرتفیب ہے اور وہ امامت کے بھی قابل نہیں ہے پیر بننے کے بھی قابل نہیں ہے جو سزدہ کرتا ہے اور سزدہ کرتا ہے اس کو لات مرنا چاہیے اس پیر کو جھوٹے کا مالا پہنا کے پورے گلیوں میں گھمانا چاہیے جو پیر سزدہ کرتا ہے میں اپنے مقصد کے اوپر جا رہا ہوں ملفوز آتے آلہ حضرت کتاب ہے نہیں لکھی ہوئی ہے کون لکھے ہوئی ہے ملفوز آتے آلہ حضرت آپ کو پتا ہے ملفوز آتے کتا کی کتاب ہے پہلے جو ملفوز آتے آلہ حضرت پر کونسی بات کرنا چاہتے ہیں آپ اسی پر اصل بات کتا ہے اسی ٹوپک پر کول لگایا تھا پہلے تو اس بات کو مکمہ کر لیں آپ سننی نہیں ہیں آپ کو جوٹا ثابت کروں گا جوٹی دعوہ کیوں پر ہے میں اگر اس سے پوچھے تھا اس کا اذار نام ہے اس سے پوچھے کہ میں کس ورے سے کون کیا ہوں کل سے ہی میں اس سوال جو بات ابھی آجورہ رہ گئے اس بات کو کمپلٹ کرو پھر بعد میں آپ کے سوال کا جواب کلکل دوں گا میں میں نے جیسا کہا میں نے جیسا کہا میں نے جیسا کہا کہ جو پیر سزدہ کراتا ہے اس کو جوٹے کا مالا پہنا کر پچاس جوٹے اس کے چہرے پر مار کے پھر اس کو پورے گلیوں میں گھمانا چاہیے جوٹے کا مالا پہنا کر ایسا ہی آپ کہہ دو جس نے خارجی لکھا ہے دیو بندیوں کو جو وہابی اپنے کو کہا اور وہابیوں کو خارجی کہا ایسا لکھنے والوں کو جوٹے کا مالا پہنا چاہیے ایسا لکھنے والوں کو پچاس جوٹے اس کے موں پہ مارنا چاہیے آپ بول دو پھر میں دکھاؤں گا آپ بول دو یہ یہ بات آپ بول دو جو جو اپنے کو خارجی لکھتا ہے دیکھو میں بول رہا ہوں آپ کے زبان سے بولی ہوا بات ہم یقین نہیں کرے گا دوسری بات مالی دکھاؤں گا جو جو عقائد علماء دیوبند دیوبند کے علماء نے مل کر اس کتاب کو لکھ کر سب کا سگنیچر ہے جو پڑے بڑے ذمہ دار علماء ذمہ دار علماء کا سگنیچر ہے فتوہ لگا گئے جب تک اس کتاب کو دیکھیں گے نہیں کتاب کو توجہ نہیں کریں گے شبوت میں ڈیجیل کیسے ہم بتائیں گے شبوت میں بتا رہا ہوں نا کتاب کا نام ہے کتاب اگر دے دے کتاب اگر کتاب میں ہوگا تو حکم ہوگے کی نہیں سکھیں گے یا آب کی بات میں ہوگے یا انگراز کی طور پر آپ کی بات علماء جیوبند کی حلاف نکلیں آپ کی بات علماء جیوبند کی حلاف نکلیں تو آپ اپنی بات کو مانوگے یا علماء جیوبند کی بات مانوگے آپ نے کہا اپنے کو سننی اور علماء دیوبان نے اپنے کو خارجی کہا وہاں بھی کہا تو پھر آپ اپنے کو وہاں بھی مانو گے خارجی مانو گے یا سننی مانو گے چھوڑے اب آپ کو بولنے دیکھنے کا نہیں جواب دو نا اس کا جواب دو نہیں تمہیں بول رہا بولو اجازت ہے آہ بولو میرا کہنے کی مسئلہ بھی ہے اصل میرا جو مقصد تھا اس مقصد میں میں آؤں ملفوزات میں یہ اناب سنام لکھا ہوا ہے اس کو آپ کیلئر کر دیں بس آپ کے عالی حضرت بھی اس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے جواب نہیں دیا فوراں میں جواب دوں گا پہلے آپ جواب دیں آپ خارجی ہیں یا سننی ہیں آپ کے علماء آپ نے کو خارجی لکھے ہیں آپ کے علماء نے وہاں بھی لکھا ہے اور آپ کہتے ہو سننی تو ابھی ہم آپ کی بات مانے یا پھر آپ کے بڑے علماء کی بات مانے آپ بولنا ہے اس کا جواب دو بولنا ہے میں بولتا ہوں پھر آپ دوسری طرف جاتے ہو میرے سوال کا جواب دے کے پھر جاؤ آگے ہمارے بیچ میں آپ بول نہیں چکتا ہم کو بول نہیں بھیجے سمجھے آپ بولیا آپ کا جواب دیجئے آپ خارجی ہیں یا سنین ہیں بیچ میں نہیں بولنے نہ بول گے گا نہیں بولوں گا آپ جواب دیجئے دوسری بات دیکھئے کونز کیا لیکھیں اس کو ہم کو نہیں دیکھنا لیکھنا ہے وہ نے ہی دیکھنے کیا لیکھ ہیں آپ لاحظ قدر کا دیکھنا ہے اور دیو بندی کیا لیکھیں وہ نہی دیکھنا ہے کسی بات کرتے ہو یا کون کیا لیکھیں وہی تو دیکھنے کیلئے آپ نے کوال کیا کون کیا لکھ رہے ہیں وہ ہی دیکھنے کے لئے آپ نے پوال کیا ہے جیسا آلہ حضرت کی بات ہم سکت بتا رہے ہیں اسی لیبن کا آپ کے بڑے علمہ کے آپ کے مطلب کے جو بڑے احسن کی بات ثبوت ہے ان کی بات میں کر رہا ہو کون کیا لکھیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے آلہ حضرت نے کیا لکھیں وہ لکھنا ہے یہ لوگ کے اندر سمجھنے کا خمسہ ہی نہیں کون کیا لکھیں وہ دیکھنا ہے کون کیا لکھیں وہ نہیں دیکھنا آلہ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ خارجی ہو تو خارجی بولو نا جھوٹ کیوں بولتے ہو وہ آپ جھوٹے سابت ہوئے ہو آبی آگے بڑھو چلو آپ جھوٹے سابت میں آپ دوسری بات آپ بات پہ کیا لکھیں بتاؤ میں دوسری بات پہ کیا لکھیں پہلے اپنے دونے آنیں وعدہ کر لیتے ہیں بیچ میں تپک کیے گا تو آلہ حضرت کو کافید ثابت کیجئے گا اگر میں بیچ میں تپک ہوں گا آپ بولو گے تو میں کیا وہ مولانا شفر اتھانی اور علی کو کافید ہرا ہوں گا اگر میں بیچ میں بولوں گا اگر آپ بولو گے آلہ حضرت کو کافید آلہ حضرت کو پر کفر کا فتوہ لگ جائے گا یہ کونسا قائدہ ہے آلہ حضرت کو پہلے سے کافید ہوں گی تو protestر کافید ہے ہم اللہ حضرت کو پتوہ لگنا نہ لگنا ہم لگے تو بھی لگے گا نہیں لگے تو بھی لگے گا لیکن ہم اگر سب ہم آلہ حضرت کو کفر کا کافیادہ جائے گا بات ختم کải عنید ملبوز آدم کیا لکھا سنوئے لکھا ہے دریا کے پار اترنے والا ارض عرض کیا ہے حضور یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے احمد رضا کو تو حضرت سید یعنی اولیاء کے سردار جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور ذریعہ میں اتر گئے اور پورا واقعہ پورا واقعہ یاد نہیں آج لکھا ہے غالباً جنید بغدادی غالباً حد قند حد قند میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دلجہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس زمین کی مٹی اس زمین کی مٹی چلنے لگی چلنے لگے بعد کو ایک شخص آیا اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی جب اس نے حضرت کو حضرت کو جاتے دیکھا عرض کیا کہ میں کسی میں کس طرح آؤں فرمایا یا جنید یا جنید کہتا چلا آ یہی کہا اور دریا میں دریا پار زمین کی طرح چلنے لگا جب بیس دریا میں پہنچا شیطان یعنی شیطان لوئیل نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہتا ہے اور مجھے یا جنید کہلواتا ہے تو میں بھی یا اللہ چونہ کہوں اس لئے یا اللہ کہنا شروع کیا اور ساتھ یہ گھتا کھایا یعنی کی کی بگیا پھر ہوا پھر بکارا حضرت میں چلا فرما حضرت میں چلا چلایا فرمایا وہی کہ یا جنید یا جنید جب کہا دیا دریا سے پار ہوا حضرت کی حضرت یا کیا بات تھی آپ نے کہی تو پار ہو گیا اور میں کہوں تو غوطہ خوانک دوب جاؤں آگے فرمایا ارے نادان ابھی جنید تک تو پہنچ نہیں چکا اللہ تک رسائی کی حوث ہے اللہ اکبر یعنی کی یہ احمد رضا اپنے لکھا ہے کہ جنید بغداری جو ہے کسی دوسرے کو بولا کہ یا جنید بولو یعنی کی جنید سے مدد تو غارو اے جنید ہمارے مدد فرماہ دریا پر چلیں گے ٹھیک یہ لکھا ہے کفران شرکان اچھا آج اس میں کیا فرما چاہتے بس آج اس میں تمہارا کیا دعویٰ ہے تو واقعہ سنایا تم نے دعویٰ کیا اس میں دعویٰ کیا ہے تمہارا یعنی جنید مدد مانگنا شرک ہے انسان ہے تو انسان سے مدد مانگنا شرک ہے بلکل شرک ہے لینی انسان نبی بھی تو انسان ہے نا جنید بھی انسان ہے تمہارا قائدہ کل ایک بات بتائے تم نے اس لئے جنید بھی انسان ہے اس لئے مدد مانگنا شرک ہے پھر اپنے قائدے کو بدلنا نہیں تم جو قائدہ بنایا کہ انسان سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہاں تم انسان کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کسی انسان سے کوئی مدد نہیں مانگ تکتا ہر آدمی کو صرف ڈائریک اللہ سے مدد مانگنا اور جس تو مدد مانگا جائے گا تو صرف اللہ کی مدد لائل ہوگی ہے نا تم تم جنید محاجر مکی تم سنو نا تم تم سارے دیوبند پھر مشرق ثابت ہوں گے کافر ثابت ہوں گے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ثانوی کا بھی بڑا قاسم نانتوی ثانوی سے بڑے ہے سمجھے تو قاسم نانتوی خود لکھے ہیں یا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ کرم کی دیئے یعنی مدد کے طور پر نبی کو پکار نا یہ قاسم نانتوی نے پکارا اور خود حاجی امداد اللہ محاجر مکی جو یا رسول اللہ بہت پریشان حال ہوں مدد کی دیئے خود امداد المشتاق نام کی کتاب ہے پوری کتاب آج جو تم ہم پر شرک کا فتوہ ٹھوک رہے ہو یہی کتاب دکھا کر اہل حدث تم پر شرک کا فتوہ ٹھوک تے ہیں تم اپنے بزرگوں کو دیو پہلے ہم کو شرک کا فتوہ دینے سے پہلے آلہ حضرت نے 100% درست فرمایا ہے اور ہم اس پر قائم ہے لیکن تم ایسا دو گل انسان ہو تم فتوہ بھی ٹھوک تے ہو اور اس فتوے پر تم خود عمل نہیں کرتے اس فتوے سے تم خود مشرک ثابت ہوتے اب حضرت اللہ محاجر مکی بھی مشرک ہے اور تمہارے قاسم نانو تبی رشید احمد گنگو ہی اور جتنے بھی ان کے مریدین ہیں سب کے سب کافر و مشرک تابعت ہوئے تمہارے کہنے کے مطابق کیونکہ تم شرک یہ آلفاظ کہیں کیونکہ جنائیت بغداد رحمت اللہ آلائی یہ جنائیت کہہ جب جنائیت سے جڑ جائیں گے تو اللہ کی معرفت جنائیت کے واسطہ سے حاصل ہوگی ہر زمانے میں حق کا کوئی رہبر ہوتے ہیں حق کی کوئی پہچان ہوتے ہیں تیڑ مارک ہوتے ہیں حق کے وہ ان شخصیت کی طرف ہو کر حق پہچان نہ ہوتا حدیث کے ساتھ حق والے شخصیت کو بھی پہچان نہ ہوتا ہے جنائیت بغدادی شخصیت ہے جو جنائیت کے ساتھ مل کر حق کی طرف چلیں گے تو پھر وہ حق پر ہوں گے جنائیت بغدادی کے ساتھ مل کر حق کی طرف چلنا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جہاللزین آمنوا تقل اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ ایک بتائیے ایمان والا ہونا کافی ہے ایمان والا سب سے بڑی بات ہے ایمان والا ہوا بندہ یا جہاللزین آمنوا اے ایمان والو اللہ نے جب ایمان والا خطاب دے دیا کہ ایمان والا بیڑا پار لیکن ایمان والے ہونے کے ساتھ اللہ نے دوسرا شرط بھی لگایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرو سے کیا مراد ہے یا ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو تو تقوی سارے نیک عمال تقوی ہے ہر عمال کر لیے تقوی پر عمل کر لیے تو جب ایمان والے بھی ہیں عمل والے بھی ہیں سارے نیک عمال بھی آگئے پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ نے فرما نہیں ایمان والا ہونا بھی کافی نہیں ہے نیک عمال والا ہونا بھی کافی نہیں ہے ہو جاؤ تو جب جنید بغدادی سچے ہیں تو سچوں کے ساتھ ہونے کی لیے سختی کے ساتھ سچوں کے ساتھ چمٹے رہنا لگے رہنا بیچ میں اگر کوئی شیطان واسواسہ ڈالے کہ ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرے بھٹکنا نہیں جنید کا دامان تھام لو تب جنت بزرگوں کی کتابیں پڑھ لو اس کے اندر کیا شرک ہیں وہ پہلے دیکھ کر اس کی اصلاح کر لو ٹھیک ہے جب پورا سو فیصد تمہارے بزرگوں کی کتاب پڑھ لوگے اس پر عمل کروگے پھر آلہ حضرت کی کتاب میں کوئی شرک نظر نہیں آئے سمجھے اب تم آگے کبھی خارجی اپنے کو تم خارجی کہنا اور وہابی کہنا کبھی سنی کہنے کی کوشش نہیں کرنا سمجھے اور تم تو مسلمان ہی نہیں ہو تم اپنے کو حنفی کہنا سنی کہنا یہ سب بیکار ہیں صرف دھوکے بازی کرتے ہو تم لوگ دھوکا دینے کے لئے اپنے کو سنی کہتے ہو حالان کہ تم لوگ سنی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تم لوگ خارجی ہو تمہارے المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ ابن عبدالوحب نجدی خارجی تھا اور دوسری کتاب میں تم لوگ نے فتاوی رشیدی میں لکھا ہے کہ ابن عبدالوحب نجدی متابع سنت تھا اور اس کا آقیدہ امدہ تھا اس کا مطلب یہ خارجی کو تم امدہ مانتے ہو خارجی کو تم متابع سنت مانتے ہو تو اس وجہ سے تم لوگ خارجی ہو تم لوگ سنی نہیں تمہارے کسی بھی مولگی میں ہمت ہے ہم سے صرف سنی ثابت کرے اپنے کو مسلمان ثابت کرے نہیں کر سکتا ٹھگے بھاگ گیا وہابی میں بولو کیا آپ بولنے کا ٹائم نہیں ہے نمات کا ٹائم ہو گیا اپنی بات اس سے پہلے کیا ہے الحمدللہ کا مطلب پہلے سمجھ لو مالک یوم دین یا کن عبود و یا سب سے پہلی آیات تو الحمدللہ رب العالمین آپ یہاں سے لے کہ الحمدللہ یا کن عبود و یا کن استعین سے تم کیا مطلب سمجھے ہو بتاؤ ابھی پانچ منٹ میرے پاس کریم ہے تم ایک منٹ بولو اس کے بعد میں سمجھا دوں گا میں آپ سے پوچ رہو کی میں ترجمہ نہیں جانتا نہیں تم اس سے مدد شریف اللہ سے مدد مانگنا کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا یہی کہنا چاہتے ہو نا جنیت بلنے تمہارا یہی مقصد تھا اس پر شرک کا فتوہ لگانے کا یہی مقصد اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہ بات ہوئی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے تمہارے نظر تمہارے نزدیک ہمارے نزدیک یہی ثابت ہو رہا ہے کہ احمد رضا کفرانا شرکان آلفاظ لکھا ہے اور ایک سیکنڈ ایک نماز میں لکھا ہوا ہے ایک طرف مت بھاگو ایہ کنعبود ایہ کنستائیم بول کر تم کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ حضرت تم کو کفر اور شرک میں نظر آرہا ہے جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا جو کتاب کے بارے میں بتایا تو وہ مشرک نہیں ہوا نبی سے مدد مانگ کر وہ مشرک نہیں ہوا سب بھیجیں گے سب بھیجیں گے تم دیکھو گے پھر دیوبندیت کو لاکھ مارو گے توبہ کرو گے آج کے بعد کوئی برے لیویوں پر اعتراض کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہوگی دیکھو گے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو تم سوال کیے ہو ہر سائل کو خالی ہاتھ ہم نہیں بھیجتے اس لئے تمہارے سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں دیکھو ایہا اگر سمجھنا ہے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو سمجھو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کتنا تمام یعنی کوئی تعریف چھٹا نہیں تمام تعریف کسی اور کے لئے کوئی تعریف بچا ہی نہیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں اب اگر کوئی بندہ جیسا تم کہہ رہے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کسی دوسرے سے مدد مانگیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا تو یہاں پر اسی قائدے کے مطابق کسی اور کی اگر تعریف کروگے تو بھی شرک ہو جائے گا کیونکہ تم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہو اپنے کوئی دنیا بھی کوئی چیز سمجھوئے اچھا پھول ہے کوئی اچھا پہاڑ ہے کوئی اچھ ندی ہے اس کی تعریف کرتے ہو کوئی نبی کی تعریف کرتے ہیں ولی کی تعریف کرتے ہیں تو جب ساری تعریف اللہ کے لئے ہو گیا کسی اور کی تعریف کرنے سے بھی شرک ہوگا تو بزرگان دین نے مفسرین نے فرمایا کسی مخلوق کی تعریف کرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ جب کوئی بندہ کسی جیسا ایک درزی نے کپڑا سیا تو تم نے کپڑی کی تعریف کی آرے بہت اچھا سلائی سلائیا تو درزی خوش ہوتا ہے ٹیلر خوش ہوتا ہے آپ نے تو کپڑی کی تاریف کی ٹیلر کیوں خوش ہوگا کیونکہ بنانے کی کری اس کی تعریف تعریف کے قابل ٹیلر ہے آپ نے کپڑی کی تاریف کی تو ٹیلر کی تاریف ہوا تو اسی طرح مخلوق کی تعریف کرنا خالق کی تعریف ہے حقیقت میں تو اس لیے شرک نہیں ہوتا تو آئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو اب اس لحاظ سے اللہ تعالی نے خود دوسری جگہ فرمایا تمہارا مددگار اللہ تعالی فرما تمہارا مددگار وہ وہ بندہ ہے تمہارا مددگار اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو رکوم میں صدقہ دیتے ہیں رکوم میں صدقہ دیتے حضرت علی رضی رکوم میں تھے سورہ مائدہ کی آیات ہیں حضرت علی کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی حضرت علی رکوم میں تھے سوال کرنے والا بھیک مانگنے والا باہر کھڑ کے سوال کر رہا تھا حضرت علی نماز کی حالت میں انگوٹھی پھیک دیا سائل کی طرف مانگنے والے کی طرف تو یہ تعریف اللہ تعالی نے حضرت علی کی شان میں فرمایا تمہارا مددگار تمہارے سے تمام کائنات کے ہر مومن مراد ہے جو مومن ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مددگار اس کی تفسیر خازن ہے تفسیر بائزو بھی ہے اور تفسیر روح بیان ہے ان تمام کفاتی میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی تمام مومنین کا مددگار ہے تمام مومنین کا مولا ہے اس لئے اللہ نے علی کو مولا کا بناتا تو اللہ مددگار ہی نہیں بناتا مددگار بنایا ہی گیا مدد کرنے کے لئے اور ہم کو مدد مانگنے کے لئے مددگار بنایا ہے مولا علی رضی اللہ سلام کو تو اگر ایہ کا نعفدو سے یہی ثابت کرتے ہو کسی اور سے مدد مانگنا ہی نہیں تو اللہ کسی کو مددگار بناتا ہی نہیں سمجھے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے تم لوگوں کے اقائد اہل سنت سے خارج ہے اور تم لوگ وہابی اور خارجی ہو اور شروع سے ہی خارجیوں کا یہی دستور ہے کہ اللہ والوں پر بزرگان دین پر صحابہ اکرام پر شرک اور کفر کا فتوہ لگانے کا یہ لوگ عادی ہیں اور آج تک یہی فتوہ پر تم عمل کر رہے ہو یعنی خارجیت پر تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تم جیسے خارجیوں سے تمام امت کی حفاظت فرمائے اور اہل سنت پر ہمیں پابند رہنے کی توفیق پابند آمین